موسیقی پہلے تو اسلام علیکم ویلکم کراک åtاکتیp تینکیو فورا ڈاایم موسیقی ایٹ بہت منفرد چا گانا ہے جو آپ کا نیا ریلیز ہوا ہے میں نے سونا ہے اور مجھے خاصا اچھا لگا ہے ایٹ وز ویڈیفرند تو ہاو ڈا آئیڈیا کام موسیقی ایٹ ڈا آئیڈیا کام ایڈا آئیڈیا کام که یہ جو آپ نے گانا لکھا ہے اس میں کیونکہ انگلیش اور اردو ورڈز میکس ہیں تو اس کی انسپیریشن آپ کو کیسے نلی انسپیریشن کو میں عام طور پر جب ان سے شیئر کیا کرتا ہوں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک تازہ چٹکلا سنیے تو وہی ہے کہ میں نے یہ جو اس کو استھائی کہا جاتا ہے کام زیادہ نہیں اتنا کیول کرو تھوڑی حلچل کرو اسک وائرل کرو یہ میں نے ان کو سند کیا تھا ایک دم سے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سانگ رائٹ کرتے ہیں کوئی نظم لکھتے ہیں کوئی کچھ بھی کیوں کہ آپ لکھتے ہیں تو وہ انسپیریشن کہاں سے ہاتی ہے آپ کو ایک دم سے بس آمد ہوتی رہا سے شایر کہتے ہیں کہ مجھے آمد ہوئی ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جی آمد کے بارے میں بھی وہ ایک شیئر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وقت کرتا ہے پروریش برسوں پاچھا ایک دم نہیں ہوتا تو وہ بہت سی فیلنگز روکی ہوئی ہوتی ہیں آپ کے اندر تو وہ کسی ایک مومنٹ میں آپ پر منکشف ہو جاتی ہیں تو آپ بچپن سے شاعری کر رہے ہیں بچپن سے یہ شوق تھا آپ کو بچپن سے جو ہے یعنی ایک دلچسپ اور ایک عجیب سی مثال دوں گا میں کہ میری خالہ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی دی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹپ بھی ہو سکتی ہے لکھنے والوں کے لیے کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا لکھنا جو ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کو ریٹن ورڈ سے متاثر ہونا سکھاتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کو لکھے ہوئے لفظ اچھے لگتے ہیں تو پھر آپ اچھا لکھنے کی دکوشش کرتے ہیں ایسا ہی ہے آپ کی طرف ہوں گی تو آپ نے یہ کمپوز کیا گانا مطلب آپ نے یہ سنگ کیا گانا ہاں میں نے گایا ہے اس کو کمپوز اس کی کمپوزشن کی ہے خالد کھان اچھا کبھال ہے ایک انہوں نے اور میوزک میں دیا خالد بھائی تو آپ کو کیسے یہ آپ دونوں نے دیسائید کیا کہ یہ گانا ہے ان کی آواز پر فٹ ہو رہا ہے تو ہم نے ان سے یہ سنگ کرنا ہے مطلب آپ جو گائز فرنڈز آپ جو نو اچ اوڈر وہ ہماری ایک گائیبانا ملاقات تھی پورے دو سال سے اس گائیبانا ملاقات میں ہم نے آن لائن کو کسی پرجک پر کام کیا تھا تو وہ میں نے کمپوز کیا تھا ان کا بے کام تو اس کو تو گائیبانا ان کی ملاقات میں ہم نے گانا اس سے پہلے ہوا اس سے پہلے ہمارا ہوا تھا تو اس کو ہم نے ملے بغیر ہی لانچ کر دیا اچھا ایک فون پر بات ہوتی تھی اور یہ جب بھی کچھ لکھتے تھے تو میں ایک دم ایکٹی ہو جاتا تھا کہ یار کیا نئی چیز آ رہی ہے تو اس طرح ہی دوسرا جانا پھر ہماری ملاقات ہی تو ساتھ پرجکٹ کرنے لگے کام چاہوں تو آپ نے پروپر میوزک کی تعلیم بھی حاصل کیا تو اس میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں آج کل اس کو تعلیم کے ساتھ مجھے نہیں لگتا منسلک کیا جاتا ہے سپیشلی جب کوئی سنگر ہوتا ہے تو وہ ایک نیکشل چیز ہوتی ہے بچے بچپن سے گا رہے ہوتے ہیں ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے لیکن بقاعدہ تعلیم حاصل کرنا یہ رجحان تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا ہے جی آج کل آپ کو پتا ہے لوگ ایزی وے ڈھونتے ہیں کیونکہ سٹوڈیوز میں بڑی نئی چیزیں آ رہے ہیں ہر بندہ کھڑا کریں اور گانا رکورد ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے تو خیر میں بچپن سے سی چھتا ہا رہا ہوں لیکن اب آپ کو پتا ہے کمرشل دور تو اس کے حساب سے چل رہے ہیں تو آپ کی استاد کون تھے میرے استاد ہے تو ان سے میں کلاسیکل کی تعلیم سکھی اور اپنی میزکالوجی کی اچھا یہ گانا جو ہے یہ کلاسیکل سے تھوڑا ہٹ کے ہے وہ پوپ کلچر سونگ نہیں پوپ نہیں ہے یہ کمرشل فوق کہہ سکتے ہیں کوالی کھوالی کیا بھی دے رہا ہے لیکن اس کے بارے کیونکہ اس کے بارے کیونکہ اس کے بارے کیونکہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک خود سکتے ہیں تو وہ آپ کی خود کیا تھی اس کے پیچھے سب سے پہلا تو تصور یہ تھا آپ کچھی ورڈ خود ڈالے ہیں آج کل کی جنریشن کے مطابق جیسے ہوتا ہے کہ کل کے لوگ بچے جو ہیں جو جوان نسلہ وہ اس طرح ان کے ورڈ سننا چاہ رہی ہیں ہاں جو ظاہر ہے جس طرح سے زندگی کا چلن جو تبدیل ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ مشاہرے کا حصہ نہیں ہے یہ وہ غزل نہیں ہے کہ جو شائر نورمل کہتے ہیں کیونکہ سانگ رائٹنگ بلکل ڈیفرنٹ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہر سانگ رائٹر جو ہے وہ باقاعدہ شائر ہو سکتا ہے لیکن ہر شائر جو ہے وہ سانگ رائٹر نہیں ہوتا تو اس لیے اس میں کچھ اور طرح کی رمز چنانسی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اپنے اور گانے بھی لکھے ہیں جی یہ میری ایل بم کا ایک اینیشیٹیو ہے میری طرق سے اور اس کا یہ دوسرا اور وہ بھی اسی طرح کے ہیں جس میں ایک ڈیفرنٹ یونیک سے ورڈز ہیں یا پھر وہ اس سے تھوڑے ہٹ کے ہیں جی ہر دفعہ میرے ہاں کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہیومر ہو اور ایک پلیفل سائید آپ کو ایک شائر کی نظر آئے اور وہ ہے تو پچھلا بھی جو ہے اس میں ایک لائن تھی کہ آنکھیں کنگلی خواب گلی جانے کو کرایا لگتا ہے اب یہ تصور دیکھیں تو یہ آپ سے کوئی نظم سنتے ہیں جو آپ کی اپنی لکھی ہوئی اور آپ کی اپنی فیورٹ ہو جی حالی میں ایک نظم میں نے لکھی اور وہ یوں سمجھنے کے ایک چھوٹا سا سفر نامہ ہے اور وہ میں پیش کر سکتا ہوں جی شور اچھا میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی جیسے آج کل ہوتا ہے کہ پہلے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ مشاعریں ہوتے تھے یہ بہت زیادہ ایک ٹرینڈ تھا جب بڑے بھی اپنے بچوں کو لے کے جاتے تھے مشاعروں میں بیٹھے تھے عدرب کی کلاسز ہوتی تھی باتیں ویسی ہوتی تھی گفتگو ویسی ہوتی تھی لیکن کیونکہ بزاری سی بات ہے فون کا دور آگیا ہے سارے ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اب ہم نہیں دیکھتے کہ بچوں کو یہ چیز بورنگ لگتی ہے آج کل کی جو نسل ہے اس کو بہت کم یہ رجحان جو ہے وہ شرنگ ہوتا جا رہا ہے شیر و شائری میں انٹرسٹ نہیں رہا جو چیز فوراں سے کلک کرتی ہے بس ہمیں وہ ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا گہرائی میں جانا پڑتا ہے اپنی تھوڑا ڈیپ کرنا پڑتا ہے تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اس رجحان میں بھی مزید اضافہ ہونا چاہیے یا کیا پیرنٹس کو اس طرح کرنا چاہیے جو پرانے ہیں لوگ کہ نئی نوجوان نسل میں یہ رجحان بڑے درمیان میں کوئی ایک missing link آیا ایسا حالانکہ میں جب اپنا یہ بچپن کا زمانہ دیکھتا ہوں تو دیکھیں ہم ہماری آنکھ کھلتی تھی تو چاچا جی مستانسر حسین طارد صاحب ان کی آغوش میں ہم یوں سمجھیں کے بڑے ہوئے اور حسینہ مہین کے ڈرامیں دیکھتے تھے بڑے بڑے نام تھے ڈراموں کی جون الیاں ہیں اور ان کے ہاں بھی یہی ذرافت یہی حمور یہی پلیفول سائٹ اور نسل میں دیکھیں مستاق احمد یوسفی صاحب اسی طرح سے ابھی بہت بڑے بڑے بہت ٹالنکید لوگ ہیں لیکن اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اپنا دھیان اس طرف کم ہوتا جا رہا ہے ان چیزوں کی طرف ہم ان کو اس دروازے کی جابی دینا جس میں یہ سارا خزانہ ہے اور وہ اب اپنے طور پر نئی نسل ڈسکور کر رہی ہے تو کر رہی ہے میں ایک انتہائی کمرشل ڈسکور کر رہا ہے ابھی بلی ایلیش کا ایک سانگ ڈسکور کر رہا ہے انتہائی کمرشل ڈسکور کر رہا ہے اور اس میں مکتلی پر موقع دیا کہ آپ ڈسکور کریں گے اور آپ اس نے Billy Eilish کا سنگ سنگ What Was I Made For اچھا ای haven't heard that yet اس کا ٹائٹل جو ہے اس نے ایک کمرشل پروڈکٹ کو جس طرح سے پرسنلائز کیا اور اس کو سنتے ہوئے میری آنکھوں میں آنس آگیا اچھا ایتنا ایموشنل دیبھ اس نے اس میں ڈال دیئی ہے اتنی کمرشل پروڈکٹ ہے میں آپ سے پہلے کروں گا پھر آپ سے ہم نظم سنیں گے ایک سوال جو میرے ذہن میں آئے کہ آپ کا فیورٹ سنگل کون ہے جسے آپ انسپیریشن لیتے ہیں آج کل موجودہ دور میں موجودہ دور میں سب سے پہلے میرے افتار دی ہیں ہاں جی بالکل وہ تو ہیں اس کے بعد آپ کو پتا کہ جونراز کی بات قوالی آجائے تو نکسر پدلی خان صاحب اور غزل والی حسین آجائے تو غلام علی صاحب ہیں میں انتی احسن خان صاحب ہیں اور ویسے کافی لوگ ہیں انڈیا پاکستان سے صحیح ہو گیا اچھا آپ سے اپنی نظم سنوں گی اپنی آپ کی فیورٹ نظم جی بالکل اور یہ نظم میں آپ کو اور اپنے سننے والوں کے علاوہ ایک دوست ہیں سمیح خالق ان کا سفر نامہ بھی پبلش ہوا ہے میں تم اور نانگا پربت تو ان کو یہ ٹیگ کرنا چاہوں گا آج کل کی زبان میں تو ایک چھوٹا سا سفر نامہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں ملوں تم سے نکل کر میں ملو مجھ سے نکل کر تم سفر نامہ ہمیں لکھے ہمیں نظم آئے وادی کا کوئی پتھر پگھل جائے کنارے آئے پانی دیکھنے اکسے دروں اپنا چڑے کوہ سار کی حیران چوٹی پر جنو اپنا تمہیں یوگا کلاسز لیتے دیکھیں اور پڑھ کر پاتہہ سستی پر یوگا میٹ لیں فریزر رات کا چلتا ہو باتیں برف ہو جائیں چلیں پھر ساتھ چاہے کائناتیں برف ہو جائیں کسی تھنڈی سڑک پر رکھ کے تم کو تاپ لیں آنکھیں تمہاری بلیک ٹی کے کپ سے اٹھتی بھاپ لیں آنکھیں گلے ملتی ہیں باہر کی ہوا تو جرسی لگتی ہے کرائے کی امارت بھی یہاں تو دھرسی لگتی ہے باہر کیا باہر کیا باہر کیا باہر کیا باہر کیا تمہیں واپس ہی جانا ہے یہاں رہ جاؤ کیا بات ہے بریلینٹ مطلب ایسی شائری یہ بھی ایک نئی ترس کی ہے ایسی سننے کو نہیں ملتی اور دس اس وی بریلینٹ کہ اس طرح آپ ڈیپس میں بات بھی کر جاتے ہو اور مزا کا ایک فیکٹر بھی ہے اس کو بھی بھی اور میں ان کی شائری کا اس لیے ہی فہن ہوں یہ عام بات کر رہے ہوتے ہیں جو نورمل لائف میں ہم بزر رہے ہیں جس پیج سے وہ ساری باتیں آپ کو اس نظر میں نظر کر رہے ہیں اس کو اس طرح کے انداز سے کہتے ہیں اس طرح اور انداز بھی چینگ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ سے لینا چاہوں گی پہلے کہ کس طرح سے جو نوجوان نسل ہے اس کو کیونکہ آپ نے موسیق کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اس ویرے انسپریشنل کے پروپر تعلیم لے کر آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں اس حوالے سے کیا کریں گے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اصل راستہ وہ یہی ہے اگر آپ نے پروفیشنل فیوچر تک آگے اپنے اس کو لے کر چلنا ہے تو سیکھ کر کریں اچھا ہوگا اور سیکھ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کوئی بھی فیلڈ ہو کوئی بھی کام ہوگا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ موسیقی جو ہے وہ میرے نزدیک دیکھا 2,016 کی مصال دوں گا نوبل پرائیز ملتا ہے باب ڈیلن کو موسیق کی وجہ سہہاں ان کے سانگ رائٹنگ کی وجہ سے اور ان کو ایوارڈ کی سیز پر ملا نوبل پرائز ایک مانی رکھتا ہے لٹریچر کیلئے کہ ان کی جو سانگ رائٹنگ امیوزک کی آنکا جو گانا اس کو لٹریچر کا حصہ سمجھا جاتا ہے نوبل پرائز کی طرق موسیقی